السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے پہلے نشریعے کے ساتھ میں ہوں بیت طاہر پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیان صحبی سمو ومیر شیخ تمیر شیخ تمیر حمد آلتانی کی سرپرستی میں آئندہ ماہ مارچ کے آواخر میں قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے یورپی یونین روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کے لیے ہتھیار خرید رہا ہے اور لاہور قلندرز نے پی ایسل سیون کا فائنل جیت کر پہلی بار چیمپینشپ جیت لی ہے اور پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم بونو سیون سے آج کا پہلا مفصل نشریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کو فرانس کے صدر جناب ایمانوی المکروم کی جانب سے ایک ٹیلفون کال موصول ہوئی جس کے دوران تازہ ترین عالمی اور علاقائی صورتحال بالخصوص یوکرین کے حالات پر تبادلے خیال کیا گیا صحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی آج دیوان امیری میں جمہوریہ نامیبیا کے صدر جناب حاجی جنگوپ کا استقبال کریں گے نامیبیا کے صدر ملک کے سرکاری دورے پر کل رات دوحہ پہنچے ملقات کے دوران دونوں رہنما دو طرف تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ مشترکہ دلجسپی کے متعدد امور پر بات چیت کریں گے صحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی کی سرپرستی میں قطر میوزیم اتھارٹی آئندہ ماہ مارچ کی اکتیس تاریخ کو قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم 321 کا افتتاح کر رہی ہے یہ میوزیم خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم کے قریب تعمیر کیا گیا ہے پوری دنیا میں سپورٹس کے شعبے میں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ترقی کے اعتبار سے یہ اپنی نویت کا ایک بڑا اور شاندار میوزیم ہوگا قطر میوزیم اتھارٹی کی سربراہ شیخ المیاسہ بن تحمد آلتانی نے کہا کہ فیفا کانفرنس کے موقع پر اس میوزیم کے افتتاح سے واضح ہے کہ قطر کی قومی ویجن 2030 میں کھیلوں کی کتنی اہمیت ہے قطر اولمپک اینڈ سپورٹس میوزیم کے سربراہ شیخ محمد بن عبداللہ بن محمد بن علی آلتانی نے کہا کہ میوزیم کا افتتاح ایسے وقت میں کیا جا رہا ہے جب قطر ورلڈ کپ 2022 کی میزبانی کر رہا ہے اور دس لاکھ سے زیادہ ویزیٹرز کی توقع کر رہا ہے صحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے جس کی روح سے دوہا یونیورسٹی فور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لائے جائے گا اس فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درامت ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا نائب امیر اور قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسیس کے صدر شیخ عبداللہ بن حمد آلتانی کی صدارت میں تعلیمی سال دوہزار اکیس دوہزار بائیس کا بورڈ کا دوسرا اجلاس بلائے گیا اجلاس کے دوران روان سال کے پہلے اجلاس میں منظور کردہ فیصلوں کا جائز لیا گیا بورڈ نے ایڈوکیشن کے شعبے میں ڈاکٹریٹ پروگرام کو شروع کرنے اور شریعہ اور اسلامی سٹیڈیز ڈپارمنٹس سے ڈاکٹریٹ اور پوسٹ گریجویشن پروگراموں کے اسٹرکچر میں تبدیلی کی منظوری بھی دی اسی طرح ہیلتھ سائنسز اور میڈیکل سیکٹر کی اسٹیڈیجی کو نافذ کرنے کے منصوبے کی بھی منظوری دی وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم من صیف السلیتی نے کہا ہے کہ ملک کا ٹرانسپورٹ نیٹورک فیفا ورڈ کپ دوہزار بائیس سے پہلے مکمل طور پر تیار ہوگا انہوں نے کہا کہ فی الحال پبلک بسوں کے پانچ اسٹیشنز ہینڈ آور کیے جا رہے ہیں جن کی تعمیر حال میں مکمل ہوئی ہے حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایچ آئی ایک کی توسیع کے بارے میں وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ جاری ہے اور پہلے منحلے کی تکمیل کے بعد ائرپورٹ کی کپیسٹی سالانہ اٹھاون ملین مسافر ہو جائے گی یوکرین کے خلاف روس کا فوجی آپریشن آج چوتھے دن بھی جاری ہے عالمی سطح پر روس کے حملے کی مضمت کی جا رہی ہے اور لڑائی بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے روس کی وزارت دفاع نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں البتہ اس نے کوئی فگرز جاری نہیں کیے روسی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس کا نقصان یوکرین کے نقصان کے مقابلے انتہائی کم ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کے سات تیارہ شیکن میزائل سسٹم اور تین ڈرون تیارے تباہ کر دیے گئے ہیں اس سے قبل یوکرین نے اعلان کیا تھا کہ لڑائی میں تقریباً چار ہزار تین سو روسی فوجی مارے گئے ہیں جبکہ ایک سو چھالیس ٹینک ستائیس جنگی جہاز اور چھبیس ہیلیکاپٹر تباہ کر دیے گئے ہیں ادھر سویڈن نے ایک غیر معمولی قطب اٹھاتے ہوئے یوکرین کو بکتر بند گاڑیاں تباہ کرنے والے پانچ ہزار گولے دینے کا فیصلہ کیا ہے امریکہ کی ایک پرائیوٹ کمپنی نے سیٹیلائٹ سیڈی کے تصاویر جاری کی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فوج بڑی داداد میں یوکرین کے دار حکومت کیو کی طرف بڑھ رہی ہے اور تقریباً چونسٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں یورپی کمیشن کی سربراہ محترمہ اور سولہ فون دیرلائن نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کے لیے ہتھیار خرید کر اس تک پہنچائے گی یہ یورپی اتحاد کا اپنی نویت کا پہلا فیصلہ ہے دوسری جانب اتحاد کے وزیر خارجہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ برسلز ای ایو کے ممبر ملکوں کو تجویز پیش کرے گا کہ یوکرین کی فوج کو تباہ کن اسلحہ اور میڈیکل سپرائز فراہم کرنے کے لیے ہنگامی فنڈ استعمال کیا جائے امریکہ نے کہا ہے کہ روس کے صدر برادمیر پوتین کی جانب سے ایٹمی دفاعی دستوں کو الیرٹ رہنے کا فیصلہ حالات کو مزید کشیدہ اور خطرناک بنا سکتا ہے ادھر نیٹو نے روسی صدر کے فیصلے کو غیر ذمہ دارانہ رویہ قرار دیا ہے ای ایو کے خارجہ امور کے وزیر جوزف بوریل نے کہا ہے کہ یورپی یونین کا ایٹمی دفاعی سسٹم ہائی الڈ پر ہے یوکرین پر روس کے حملے کے خلاف یورپ کے مختلف شہروں میں عوامی مظاہرے ہو رہے ہیں یہ مظاہرے برلین، پراغ، میڈریٹ، کوپنہیگن، روم، پیریس، ایمیسٹرڈیم اور دیگر شہروں میں کیے جا رہے ہیں مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ جنگ کو بند کیا جائے دوسری جانب روس کے چوالیس شہروں میں جنگ کے خلاف عوامی مظاہروں میں شامل نو سو سے زیادہ افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس طرح اب تک چار ہزار سے زیادہ افراد کو جنگ کے خلاف مظاہرہ کرنے پر روس کی پولیس گرفتار کر چکی ہے یوکرین کے صدر ولوڈمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک روس کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کرے گا حالانکہ ان کو کچھ زیادہ امید نہیں ہے ادھر چین سے امریکہ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین پر روسی حملے کی مظامت کرے وائٹ ہاؤس کی ترجمان محترمہ جنسکی نے کہا کہ یہ وقت کنارے کھڑے رہنے کا نہیں بلکہ بلند آواز کے ساتھ روسی صدر کے اقدامات کی مظامت کرنے کا ہے اور اب خبریں کھیل کی دنیا سے پی ایس ایل سیون یا پاکستان سپر لیگ کے فائنل میچ میں کل رات لاہور قلندرز نے ملتان سلطانس کو بیالی سن سے ہرا کر پہلی بار ٹائٹل جیت لیا پہلے کھیلتے ہوئے لاہور قلندرز نے ایک سو اسی رن بنائے جس کے جواب میں ملتان سلطانس کی ٹیم صرف ایک سو اٹیس رنوں پر آل اٹھ ہو گئی محمد حفیظ کو میچ کا سب سے بہترین کھلاری اور محمد رزوان کو سیریز کا سب سے اچھا کھلاری قرار دیا گیا لیورپول فٹبال کلب نے لیگ کپ کے فائنل میں کر رات چلسی کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں شکست دے دی اصل اور اضافی وقت میں فیصلہ نہ ہونے کے بعد پنالٹی کے آپشن کا سہرہ لیا گیا لیکن میچ کا فیصلہ ہونے کے لیے ریکارڈ بائیس پنالٹی شوٹ مارے گئے آج کا پہلا نشریہ ختمنے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سننیجی لیں صحب سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو فرانس کے صدر جناب ایمان ویل مکرون کی جانب سے ایک ٹیل فون کال موصول ہوئی جس کے دوران تازہ ترین علاقائی اور عالمی صورتحال بالخصوص یوکرین کے حالات پر بات چیت کی گئی صحب سموب امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آئندہ ماہ مارچ کے آخر میں قطر اولمپک اینڈر سپورٹس میوزیم کا افتتاح عمل میں آ رہا ہے یورپی یونین یوکرین پر روس کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے یوکرین کے لیے ہتھیار خرید رہا ہے اور لاہور قلندرز پی ایس ایل سیون کا فائنل جی